اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے گھر پر حملہ کو چکا ہے ڈرون اٹیک کیا گیا ہے ڈرون حملہ ہوا ہے بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس ڈرون حملے میں کتنا نقصان ہوا ہے کیا کچھ ہوا ہے تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے لبنان سے یہ ڈرون حملہ ہوا ہے کل حضب اللہ نے کہا تھا کہ ہم اگلے محرلے کی جنگ کا آغاز کر رہے ہیں اگلے محرلے کی جنگ کیا ہے اور آج اسے ان کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے لبنان سے یہ ڈرون جو ہے وہ اڑا ہے اور ڈرون اٹیک ہوا ہے نیتن یاہو جو کہ اسرائیلی وزیراعظم ہے ان کے گھر پہ اٹیک ہوا ہے اور ڈرون کے ذریعے اسرائیل کے علاقہ جو ہے اسے نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر وزیراعظم اسرائیلی نیتن یاہو کی نیت کا نیجی گھر ہے اور ڈرون مبینہ طور پر لبنان سے لانچ کیا گیا تھا جو جنوبی یہ ہیفا کے قصبے کیسریہ میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی رہائشگہ کے قریب ایک عمارت سے ٹکرایا ہے اور ڈرون نے براہ راست اپنے حدف کو نشانہ بنایا ہے لبنان سے اسرائیل پر تین ڈرونز جو ہیں فائر کیے گئے تھے جن میں سے ایک اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی رہائشگہ کے قریب ایک عمارت سے ٹکرایا اور اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو اور ان کی جو اہلیا اور اہل خانہ حملے کے وقت موجود نہیں تھے اور لبنان سے لانچ کیے گئے ڈرون میں وزیراعظم کے کیسریہ میں واقعہ نیجی گھر کے کو نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا واقعے میں کوئی ابھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اور حضب اللہ نے گزشتہ روز حماس کے سربراہ یائیہ سوار کی شہادت کی تصدیق ہونے کے بعد اعلان کیا تھا کہ اسرائیل پر اب مزید حملے تیز کیا جائیں گے اور اب جو جنگ ہے وہ آگے دوسرے محلے میں داخل ہو چکی ہے اگلے محلے میں داخل ہو چکی ہے جو اگلا محلہ ہے وہ گائیڈڈ مزائلوں کا ہے ڈرون اٹیکس کا ہے اور یہ اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کے گھر پر ڈرون حملہ ہوا ہے بڑی خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں ڈرون حملہ ہوا ہے اور فٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں اس حملے کی کہ یہ حملہ کس طرح سے ہوا کس طرح سے ڈرون جو ہے اس نے وہاں پر نشانہ بنایا ہے اور اگر ہم بات کریں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے حوالے سے تو امریکی صدر جو بائیڈین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے امکان کو روکا جا سکتا ہے صدر بائیڈن جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جرمنی فرانس اور بردانوی کی عدد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفت کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ اس طرح سے انجپڑ سکتے ہیں کہ تنازہ کچھ دیر کے لیے ختم ہو اور یہ اب جو خبر آ رہی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کے گھر پر ڈرون حملہ ہوا ہے تو ناظرین ویڈیو سے مطلق جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پولئے گا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز اور نوٹکیشنز آپ کو موصول ہو سکیں